نحمدہو انسلی اللہ رسولِ حلقریم اما بعد کچھ ایک باتیں تعلیم سے مطلق کرنا چاہوں گا پاکستان کے اندر جو تعلیم کا میار ہے وہ بیسویں صدی کے جو میار ہے اس کے ابھی تک برابر نہیں ہے وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا بیسویں صدی میں جو ایکانومی تھی اس کو انڈسٹرل ایکانومی کہا جاتا ہے اکنسویں صدی میں جو ایکانومی ہے اس کو نالج ایکانومی کہا جاتا ہے اور جو گریجویٹس کی ریکوائرمنٹ ہے دونوں صدیوں کی وہ مختلف ہے لیکن پاکستان کو سکولوں اور کالجز میں جس لائن پہ بورڈز اور کالج اور یونیورسٹی چل رہے ہیں وہ لائن چھوڑوانا بہت مشکل اس لیے بھی ہے کہ اس کو بڑی مدد سے پرسو کیا جا رہا ہے اور ایک دم سے آپ کہیں کہ جی اب تو ایڈکیشن مارڈل ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کو چھوڑیں تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا لیکن کوئی کوشش بھی ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کہ جو کی گئی ہو کیونکہ بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شفٹ آلڈری کئی ممالک میں ہو چکا ہے ہم اکیس سویں صدی کے سترہ سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی خواہ خرگوش میں ہیں اور ہم تعلیم کے جب ہیرئرکی جو ڈیسیجن میکرز ہیں جب اس کو سوچیں تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی ڈیسیجن میکرز سے جو بھی اس کے لیے ہائر کرتے ہیں انڈیویزنز کہ وہ مہارت کو سامنے رکھ کے اس میں سیلیکشن کریں نہ کہ پولیٹیکل افیلیشن اس میں بہت سارا کام ابھی کرنا ہے کیونکہ نالج اکانومی میں جس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ بلکل مختلف ہے انڈسل اکانومی سے لہٰذا بہت زیادہ کام کرنا ہوگا اور اس وقت جو محنت ہو رہی ہے وہ بیسویں صدی کے گریجوئیٹس بنانے کی ہو رہی ہے جو کہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی نئی انڈسل ایج وہاں پہ ہے نئی انڈسل ایج ہے نئی ٹونٹی ایج سینسری ہے یہ ٹونٹی ون سینسری ہے ٹونٹی فرس سینسری ہے اور اس میں نالج اکانومی کے لیے گریجوئیٹس مختلف ہیں تو جو بھی اس وقت میار سیٹ کیا جا رہا ہے وہ اینے پروکییٹس شکریہ